تیرے دریاں میں طوفاں کیوں نہیں ہے تیرے دریاں میں طوفاں کیوں نہیں ہے خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے اب اس ہے شکوہ تقدیر یزنا اب اس ہے شکوہ تقدیر یزنا تو خود تقدیر یزنا کیوں نہیں ہے تو خود تقدیر یزنا کیوں نہیں ہے تاجدار ختم نبوت سٹیج پر موجود امیر محترم قائد ملت اسلامی اللہ مساد حسین رزوی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ جگر گوش امیر المجاہدین اکس امیر المجاہدین سابزادہ محمد انس حسین رزوی دامت برکاتہ ملالیہ اور تمام راکین شورا محزز مہمانہ نزیب کار چند باتیں آپ کے سامنے گوشت گزار کرنی ہیں کہ خدمت اسلام اور جہاد کے لیے علماء کا کردار ہمارے اکابرین کا کردار اگر ہم اس میں بھی تفصیل بات کریں تو بہت لمبا موضوع ہے مختصرا یہ ہے کہ کائنات میں قیامت تک آنے والے سب سے بڑے علماء کے سردار سب سے بڑے اساتذہ کے سردار ہمارے آقو مولا خود ہیں اور آپ نے اپنے صحابہ کو بیقمت عالم بھی بنایا اور مجاہد بھی بنایا اور اسی کردار پہ چلتے ہوئے صحابہ اکرام اور اہل بیت کی رویش پہ چلتے ہوئے ہمارے اکابر آئے اور اپنے اپنے دور میں اپنے دور کے ظالم سے لے کے اپنے دور کے جابر و فاسق تک اس تک ایک ہی پیغام پہنچایا لا طاعت علی مخلوق انفی ماسیت الخالق کسی صورت بھی اللہ کی نافرمانی مخلوق کی طاعت کے لیے نہیں کی جائے گی اور ایک منہ یہاں پہ بات کر رہا تھا کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں لوگ چودہ اگس پہ منارے پاکستان بھی آتے ہیں لیکن یہ والا منظر نہیں ہوتا فلاں کے پروگرام میں بھی لوگ آتے ہیں فلاں سیاسی پارٹی بھی اپنے بندے باہر سے بڑے